دل کیا کرے جب کسی سے کسی کو پیار ہو جائے جانے کہاں کب کسی سے کسی کو پیار ہو جائے اونچی اونچی میناروں تھی اس دنیا کی رس میں نہ کچھ تیرے بس میں جھولی نہ کچھ میرے بس میں دل کیا کرے جب کسی سے کسی کو پیار ہو جائے کسی کو پیار ہو جائے کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پہلے بول دیتی ہوں کبھی کبھی مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ وہ شکونی کے پاس سے نہیں تھے جسے شکونی بولے گا ویسے پاس سے گریں گے مجھے لگتا ہے کہ میں جیسے بولتی ہوں ویسے کارڈ گرتے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے چینل آج میں ڈیوائن فیمینائنز کی کرنٹ انرجی کرنٹ سٹیٹ آف مائنڈ ان کی مائنڈ میں کیا چل رہا ہے ان کے ہارٹ میں کیا چل رہا ہے ان کے انٹینشنز کیا ہیں اپنی لائف کو لے کر یا پھر اپنی جرنی کو لے کر اس پر میں کچھ بات چت کرنا چاہوں گی گلہ خراب ہے میرا تو ہو سکتا ہے بیچ بیچ میں آپ کو میری یہ آواز خانسی والی آواز ہونے دیں پروفیشنل اسیسٹنس یہ ریڈنگ سپیسیفیکلی میں ابھی اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ایسے آپ کو پتہ میں ٹوین بلیم ریڈنگز کم کرتی ہوں بڑھ ان دنوں میں زیادہ کر رہی ہوں کیونکہ یہ سمیہ میں اینرڈیز کافی انٹینس ہیں دونوں ٹوینز کے بیچ میں آپ دیکھ رہے ہو میررر بن رہا ہے میررر ایمیجز یہ ٹوینز کے بیچ میں کافی میررنگ ہو رہی ہے کافی ایک جیسی اینرڈیز ہیں ان دونوں کی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون کون ہے ہم یس آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ لیڈی کیسا کنفیوزن میں ہے کہ یہ میں ہوں یا میرا پرتیبنب ہے یا میررر ایک کو سمجھ میں نہیں آرہا تجھے کتنا پیار کروں تجھے کتنا پیار کروں آج کہے تجھتنا موسیقی اس جرنی میں جو اس جرنی میں ایکچولی ایکچولی ابھی اس وقت میں مہسکولین فیمنینز کو پروفیشنل اسسسٹنس کی ضرورات ہے ان کو مدد کی ضرورت ہے ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے دیکھو نیچے بھی ٹیچر کارڈ آیا یہ جرنی پر اس مقام پر آپ دونوں ہی پہنچ چکے ہیں دین دونوں کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ اپنی ٹوین جرنی پر ہے ان دونوں کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ہم ڈیوائن کاؤنٹر پارٹس ہیں ہم ایک دوسرے کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے پاور کپل ہے دونوں طرف یہ دونوں کو اچھی طرح سے پتا ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے میسکولین کو نہیں پتا ہے تو گلت ہے ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ ان کی ڈیوائن کاؤنٹر پارٹ ہو ٹیچر ٹیچر پروفیشنل ایسسٹنس یہ جرنی میں آپ دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھے ہو اور آپ دونوں نے ہی ایک دوسرے کو بہت کچھ سکھایا ہے یہ جرنی میں آپ کو کافی سمیں ہو چکا ہے کافی ایکسپیرینس گین کیا ہے کافی لیسنس گین کیا ہے کافی نولیج گین کیا ہے اور آپ ہمیشہ ایک دوسرے کی گائیڈنگ لائٹ کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہے بھلے ہی فیزیکل لیول پر ایکسپیرینس میں آپ کو آپ کے سامنے آپ کے طویل نہ ہوں لیکن ہر سمیں energetically energetic presence ان کی آپ کی لائف میں اور ان کی لائف میں آپ کی presence ہمیشہ بنی رہی ہے ہمیشہ آپ کو ایسا لگتا رہا ہوگا کہ he is there for you he is guiding you پتہ نہیں کیوں میں یہاں پر ایسا پک کر پا رہی ہوں کہ یہ energy feminine سے زیادہ یہاں masculine کی energy میں نے بولا نا پتہ نہیں چل رہا کون کون ہے اس جرنی پر اس level پر اس سمیں کچھ ایسا ہو گیا ہے کون سی کون energy کون ہے کو سمجھ بھی نہیں آ رہا شاید آپ بھی confused ہو گئے ہوں گے masculine نہیں ہوں کہ میں فہمین نہیں ہوں یہ میری energy ہے کہ میرے پرسن کی energy یہ میری thought ہے کہ میرے پرسن کی thought ہے ایسا میں چاہتی ہوں کہ ایسا وہ چاہتا ہے میں اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ وہ مجھے نہیں سمجھ پا رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے it's very confusing right now very confusing you are looking for the answers کوئی کوئی مجھے بتا دے تو کس پہ آ گیا ہے یہ کون ہے جو آ کر خوابوں پچھا گیا ہے اے دل مجھے بتا دے تو کس پہ آ گیا ہے یہ کون ہے جو آ کر خوابوں پچھا گیا ہے اس جرنی پر you know like ایک optimum level of inner work پر feminine سا پہنچ چکی ہو ایک optimum level of inner work پر ایک peak اس جرنی کے اب تک کے جو peak inner work تھا اس پر آپ پہنچ چکی ہو ٹھیک ہے اس کے آگے مذہب یہاں تک کی تو پھر بھی آپ کو پتا تھی کہ یہ جرنی ہے ایسے کرنا یہاں تک گائیڈ کرنے کے لئے آپ کو شاہد ایکسٹرنل گائیڈنس بھی اولیابل دیچھا ہے ٹیرو کارڈ ریڈنس کے تھو رہی ہو یا پھر کہیں سے آپ نے کچھ مدد لی ہو یا آپ کی انٹرنل گائیڈنس سے آپ کے گائیڈز نے آپ کو گائیڈ کیا ہو کہ ایسے سے کرو inner work کرو اور آپ اپنی سہارے سہارے پہنچ گئے اس جگہ تک تو جہاں پر you know that you are in this journey you have to do your inner work you have to you have to become your inner masculine and feminine you have to balance your masculine and feminine energies you have to connect with the divine with the consciousness اور اس لیول پر آ کر اس لیول کے جو بھی benefits تھے وہ بھی آپ کو مل گئے اس لیول کے جو گفٹ تھے وہ بھی آپ کو مل گئے اس ور کے ساتھ آپ کا connection بھی ہو گیا آپ نے divine light بھی دیکھ لی آپ نے abundance بھی دیکھ لیا آپ کی زندگی سے بہت سارے دوسرے دوسرے جو problems ہوں گی twin journey کے علاوہ جو دوسری problems ہوں گی وہ بھی solve ہو گئی ٹھیک ہے آج کل پاؤں جنمی پر نہیں پڑتے میرے وہ والی ستھیتی میں تو آپ ہو already you are that blissful you are experiencing that you are experiencing that blissful life right now ویسے تو آپ کی life میں دیکھا جائے تو کوئی کمی بچی نہیں ہے divine نے جنمی پر جو آپ نے کام کیا اس کے بدلے میں آپ کو بھر بھر کے دیا ہے بھر بھر کے دیا ہے جتنا آپ نے expect بھی نہیں کیا تھا اس سے بھی زیادہ دیا ہے لیکن اس level پر آنے کے بعد میں جو آپ کو امید تھی یہاں تک آنے کے بعد کے اس point پر پہنچنے کے بعد i will meet my twin i will i will have that blissful union with my twin اس level پر میرا جب work ہو جائے گا تو میرا twin میرے ساتھ کھڑا ہوگا میرا twin کے ساتھ میرا union ہوگی فیزیکل level پر نہیں ہوگی تو at least کم سکم energetic level پر میرے ساتھ میں ہوگا میرا twin لیکن جب آپ اس level پر آئے تو پتا چلا کہ وہاں سے آکے پتا چلا کہ یہاں سے کچھ اور ہی نیا door open ہو رہی ہے اور یہاں آکر پتا چلا کہ یہاں تک میرا twin کا energetic نہیں لائف میں یا پھر اس کو بنائے رکھنے کا کوئی اوچیتی ہی نہیں بچا آب ٹھیک ہے جی دھر دیکھوں خود دھر تم ہو نظار ہو تو ایسا ہو آپ ایک ایسے نظارے کی امید میں اس work کو کرتے آئے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ you will be جو کچھ آپ نے پایا وہ آپ کو ہی پایا آپ کو لگا کی یہ کیا ہوا یہ کیا ہو گیا جی دھر دیکھتی ہوں کچھ گانا ہے نا یاد نہیں آرگا تمہیں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے ایسے کی جی جی یگوں سے تمہیں چاہتی ہوں اگر تم ہو سا اگر میں پیاسی نادی ہوں 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 یہ اس سمائے پر ڈیوائن فیمنیس کی ستھیتی اسی ہے کہ جیسے مرگ مری چکا کے پیچھے بھاگ رہے تھے جیسے آپ میراج ہوتا ہے نا جیسے کہیں پر ایک ریگستان میں آپ کو دور وہاں پانی نظر آتا آپ کو لگتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچ جاؤں گی تو وہاں پانی ہوگا اور اس پانی کی تلاش میں چلتے گئے اس پانی کی امید میں چلتے گئے جب آپ پہنچے تو آپ پتہ چلا کہ وہاں پانی نہیں تھا وہاں سب ہونا چاہیتا وہ ابھی بھی وہاں نہیں ہے وہ ابھی بھی absent ہے وہاں سے and you are in this surprising sadness surprising sadness ایسا تو نہیں سوچ جاتا کہ ایسا ہو جائے گا اتنا work کرنے کے بعد میں آپ یہ تو نہیں کہ سکتے کہ اس work کا کوئی result نہیں ملا آپ کو result تو بہت سارا ملا ہے self love آپ کرنا سیکھے ہو true love آپ کو ملے ہیں soul mates آپ کو ملے ہیں abundance آپ کو ملی ہے balance آپ کو ملا ہے respect آپ کو ملی ہے بہت ساری چیز اس میں آپ کو ملی ہے so here we can say کہ اس journey میں جہاں پر آپ اس وقت کھڑے ہو جہاں سے آپ شروع تھے وہاں پر بھی آپ اکیلے تھے اور جہاں پر آپ پہنچے ہو وہاں بھی اکیلے ہو حالانکہ اس اکیلے پن میں اور اس اکیلے پن میں بہت فرق ہے اس آپ میں اور اس آپ میں بہت فرق ہے لیکن لاؤس تو آپ کا ابھی بھی پورا نہیں ہوا جو اس سمیں لاؤس تھا وہ آج بھی وہ ہی لاؤس آپ کا بنا ہوا ہے اس طرح کی کسی situations میں اس سمیں پر divine femininity and professional assistant teacher اس سمیں پر وہ بہت جیاد یا تو آپ بھگوان سے پریئر کر رہے ہو یا پھر آپ اپ آپ سے اندر سے انٹرنل guidance پانے کی کوشش کر رہے ہو یا جانکار جھٹانے کی کوشش کر رہے ہو کہ ابھی کیا کرنا ہے ابھی کو سمجھ میں نہیں آرہا کرنا کیا ہے اگر آپ سمید میں سمید جو آپ کے مسکولین ہیں وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں ان کا بھی loss برابر کا ہوا ہے برابر اس لئے پہلے energetically as i told you کہ آپ وہاں پر پریزن ہوتے تھے ان کی گائیڈ لیٹ کبھی نہ کبھی کسی کسی وی چلتے رہے کی اس موڈ پر جا کر اس پرسن سے مجھے مل ہوگا تو آپ فرراتے دار مطلب فل سپیڈ میں آپ چلے ہو اس inner ورک میں ٹھیک ہے تو آپ فرراتے دار فل سپیڈ سے چلنے کی وجہ سے مسکولین کہیں اپنا کو پیچھے چھوٹ دیا محسوس کرتا کی اس نے مجھے ڈیچ کر دیا اس نے مجھے چھوڑ دیا یہ چھوڑ کے آگے چلی گئی یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کی آپ جو تیجی سے آگے بڑھ رہے تھے وہ اس لئے بڑھ رہے تھے کہ you will meet this person at that end لیکن that end پر جانے پر کچھ آپ کے لئے اس سمیں میں لگ رہا ہے آپ مس کو لگ رہا ہے کہ آپ دور نکل گئے آپ کو کیچ کرنا مشکل ہوگی ایسا مجھے لگتا یہاں پر سو دیکھتے ہیں کی یہ تو ہے پریزنٹ اینرڈی سمجھ میں آرہی ہے what is happening behind the scene جو چیز آپ نہیں دیکھ پڑے what is happening behind the scene let's check what is happening behind the scene جو آپ کی کلپنا میں نہیں آرہا جو اس ماسکولین کی کلپنا میں بھی نہیں آرہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا گھٹ رہا ایکچولی چل کیا رہا ہے اس میں پلاننگ این ایکشن ہاں دیکھیں ایسا ہے پوائنگ جرنی جو مسکولین is also feeling that he is lost in this journey لیکن جو کچھ بھی ہو رہا جو کچھ گھٹ رہا ایک دیوائن پلاننگ کھٹ رہا دیکھو دیکھو دیوائن ٹائمیگ کا کارڈ بنا ہوا ہے پلاننگ لکھا آیا ایکشن لکھا آیا پر آپ کو ایسا پلاننگ یا ایک کمپلیٹ ایکشن جو اس وقت آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیونکہ اس کا دیوائن ٹائمیگ ابھی تک نہیں آیا ہے what is this plan may I know please what is this plan may I know please definitely there is a plan of divine but what is that plan what is that plan what is this plan please guide me what is this plan angels of four direction fragmented energy hmm you are guided by your angels four djshan se protection mil raha a protection mil raha journey protection mil raha planning action ho raha lékin kaha phe angelic realm ke ndar ho raha 5d me ho raha hai fragmented energy because abhi bhi is journey ke a se bhoot sari missing pieces joh kya apko nai pata is jerni me bhoot sari missing pieces ha a a a a puzzle ke missing ha jnko ho na chahi jnko is planning me shamil ho na ta jnko jis story me is me a ho na ba ki hai joh kya apko sirf ime dieet loss nager arra ime dieet apna loss nager arra ime dieet apna kamina nager arra rai hai apna loss nager arra but apki nager ke beyond apke knowledge ke beyond bhi is journey me a sa bho kuch hai joh ki abhi jis ka compilation ho na ba ki jis ka composite ho ke sa ho ke jude ke sa anna ba ki hai chik hai is ni ke a se bho sa harri chise hai joh ki abhi bhi a a knowledge ke bhaar hai or a a bho sa ra events a bho sa hai bho sa ra a bho sa sa ra bho sa ra healing work ho sakti may bho ba sa ra a opstakel ho sakti ha jind par work karne ki joh joh ki nazer se bhaar hai kya ki nazer hemiesha eki chis pa lagi rath ti hai lekin dousari chise joh hai jind پر آپ کی نظر نہیں جا رہی ہے ان پر بھی آپ کی نظر جائے ان پر بھی آپ ورک کر پاؤ اس سے ریلیٹڈ آپ کے جو انجل سے آپ کے جو گائیڈ سے وہ چاروں دشاؤں سے کیونکہ یس آپ تو ایک ہی ڈریکشن میں دیکھ پاتے ہو کیونکہ آپ کی دو آنکھیں سامنے کی طرف میں لے کہ انجلز چاروں طرف سے چاروں ڈریکشن سے ہر ہر ایک دشاؤں سے اس جرنی کو دیکھ پا رہے ہیں ہر 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 ایک پلین پر اس جرنی کو دیکھ پا رہے ہیں جیسے یہ کانٹیننٹ یہ کانٹیننٹ اوپر نیچے ہر طرف سے چاروں دشاؤں سے جرنی کو گائیڈ کیا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے انجلز کے دورہ تو وہ جو دیکھ پا رہے ہیں وہ آپ نہیں دیکھ پا رہے ہو اس لیے وہ جو پلاننگ بنا رہے ہیں وہ چاروں دشاؤں میں دیکھنے کے بعد پلاننگ بنا رہے ہیں لیکن کیونکہ آپ نہیں دیکھ پا رہے ہو اس لیے آپ کو نہیں یہ پلان سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آپ کو گروت سمجھ میں آ رہی ہے اور اسی لئے آپ کنفیوز ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک جگہ پر آکر سٹک ہو گئے ہو اور یہاں سے آگے کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت چل کے بھی کہیں نہیں پہنچے بٹ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ آپ جہاں بھی پہنچے ہو وہ صحیح جگہ پہنچے ہو جو بھی ورک کیا صحیح جگہ کیا ہے کیونکہ چیزیں آپ کے سامنے ایک کے بعد تھیرے تھیرے کر کے سامنے لائی جاتی ہیں اور آپ کو ان کے اوپر ورک کرنا ہوتا ہے امیڈیٹ ورک آپ کو نظر آتا ہے امیڈیٹ ورک آپ کو دے دیا جاتا ہے پہ پیچھے کیا چل رہا ہے آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا what else fragmented energy کس طرح کی fragmented energy کی بات ہو رہی یہاں پر کس طرح کی fragmented energy کی بات ہو رہی یہاں پر deception behind the mask oh میں نے بلان آپ کو کچھ behind the scene بہت کچھ چل رہا ہے behind the scene دیکھے اس لیڈی کو نہیں پتا ہے اس کے پیچھے گیا کھچٹی پک رہی ہے behind the mask deception oh god this is something very very deep yes there is بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا dissolve ہونا باقی ہے جن کا پتا چلنا باقی ہے جن کا سامنے آنا باقی ہے what is this deception card کسی اور دیکھ سے چک کرتی ہوں why this deception card is here یہ fragmented energy پر deception آیا ہے پیچھے ایسی بہت ساری ڈیسیپٹیو انرڈیز ہیں جن پر ورک کرنا باقی ہیں بہت ساری بہت سارے obstacle بہت سارے ڈیسیپشن جن پر ابھی ورک کرنا باقی ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں بہت سارے مددے جو ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں ان پر ورک کرنا باقی ہے ایک ہی مددہ نہیں ہے آپ کے سامنے بہت سارے مددے ہیں جن پاور کرنا باکھی why deception card is here why deception card is here recovery recovery بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی جن کی کھلاسے ہونے بھی باقی ہیں جیسے یہاں بھی کارڈا ہے چابی ہی ہے یہاں پر کی بنی ہوئی ہے behind a mask ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے کھلاسے ہونے بھی باقی ہیں ایسے بہت سارے hidden doors ہیں جن کا کھلنا باقی ہے ایسے بہت سارے hidden secrets ہیں جن کا سامنے آنا باقی ہے اور جب تک یہ ساری چیزوں کے انسر نہیں مل جاتے جب تک یہ سارے بند دروازے نہیں کھل جاتے جب تک یہ سارے ڈیسیپٹیو behind the mask جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ سامنے نہیں آ جاتے وہ ساری problem solve نہیں ہو جاتی تب تک یہ جرنی کا wholesome روپ سے پورا ہونا complete پورا ہونا possible نہیں ہے it's like self worth جیسے ایسا ہوتا ہے نہیں کسی آپ کو اگر کسی ایسی ایسے آئیلینڈ کا راجہ بنا دیا جائے جس میں کی راج کا کرو گے اس میں اگر minus 40 ڈگری اس کا temperature رہتا ہے اور جمین کے نام پر وہاں صرف برف ہے وہاں پر لوگ رہتے نہیں وہاں کھیتی باڑی ہوتی نہیں وہاں کسی طرح کا کوئی resources نہیں ہے اور آپ کو کہہ دے کہ یہاں چلو آپ یہاں کے راجہ ہو تو کیا ہی ہو جائے گا اس سے اس سے تو بیٹر ہے کہ آپ کسی دھنکی سیٹی میں آپ کا 2BHK کا ایک flat ہو جہاں پر آپ اپنے family کے ساتھ رہتے ہو وہ وردی ہے ویسا رہنا زیادہ وردی ہے اس کی بجائے کہ آپ کو ایک 10,000 square feet 10,000 km کی جگہ دے دی جائے بلکل bear island دے دیا جائے کہ تم یہاں کے راجہ ہو کیا کرو گے اس کا یہی بات آپ کو یہاں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر اس جرنی پر ان کیس اگر آپ کو یونین ہو بھی جاتا ہے تو وہ ایک ایسا یونین ہوگا جس کا کوئی لینا دینا نہیں جس کا کوئی ورث نہیں ہوگا آپ کی لائف کے اندر کیونکہ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو لائف میں اچیو کرنا ہے ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جن پر آپ کو کام کرنا ہے فلفلمنٹ کے فیلنگ لانے کے لیے آپ کو ایسے بہت سارا کچھ ہے جو اس کے علاوہ بھی اچیو کرنا ہے انسیکیورٹی لیکن آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ایک چیز پر فکسٹ ہو گیا اس جرنی میں آپ کا مائنڈ ایک جگہ پر جا کے فکسٹ ہو گیا کہ اگر یہ چیز نہیں ملی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے لائف میں جبکہ ایشور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ صرف یہی ایک چیز نہیں ہے آپ کو ہم بہت ساری دوسری کیز دینا چاہتے ہیں آپ کو ہم دوسری بہت ساری چیزیں دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کا مائنڈ فکسٹ ہے کہ اگر یہ چیز میرے سامنے میری لائف میں نہیں ہے تو میری لائف میں کچھ بھی نہیں ہے یہ چیز آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے اس کے لیے ہی آپ ایک ایسی پلیس پر پہنچ گئے آپ نے اپنے من میں ایک ایسا سرٹن ٹائم پیریڈ فکس کر رہا یا پھر ایک ایسا اتنا ورک کرنے کے بعد یہاں پہنچنے کے بعد آئی ویل اچیو دس اور اس کے بعد میں میں ریسٹ کروں گا آرام کروں گا ریلیکس کروں گا میرا کام ختم ہو گیا لیکن جب آپ اس لیول پہنچے تو آپ کو پتا چلا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے جہاں پر جہاں پر مطلب کی گارڈن پرومیس کیا گیا تھا وہاں پر کیچڑ بھی نہیں نکلا اس طرح کا کسی لیول پر آپ اس سمیہ پہنچے ہوئے اور یہ چیز کی وجہ سے اب آپ کو بہت انسیکیورٹی ہو رہی ہے کہ اتنا ورک کرنے کے بعد بھی مجھے کچھ نہیں ملا تو آگے میں ورک کیا کروں کیسے کروں کیسے کنٹینیو کروں یہ انسیکیورٹیز نے آپ کو گھیر رکھا ہے what else what more information please more information prayer prayer expansion yes complacency yes وہی سہی same message واپس سے آرہا ہے آپ کا سوچنے سمجھنے کا ایک دائرہ ہے آپ کا سوچنے کی ایک limit تھی آپ کی vision بنانے کی ایک limit تھی آپ نے ایک کچھ certain amount of visualization کر رکھا تھا کہ یہاں پر پہنچنے کے بعد میں میرے ساتھ ایسا ایسا ہو جائے گا یا مجھے ایسا ایسا مل جائے گا لیکن ویسا کچھ نہ ہوا تو آپ you are like now furious you are like clueless you are now clueless ابھی یہاں سے کیا جانا ہے یہاں سے کیا کرنا ہے لیکن ایشور آپ کو کہہ رہا ہے کہ جہاں سے آپ کا سوچنے کا دائرہ ختم ہوتا وہاں سے بھگوان کا سوچنے کا دائرہ شروع ہوتا expansion آپ اپنے mind کا expansion کرو آپ اپنی دماغ کے دروازے کھڑکیاں کھولو جو آپ کی soul growth جہاں تک ابھی تک ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت growth کر لیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت inner work کر لیا لیکن ایشور آپ کو کہہ رہا ہے کہ true joy تک پہنچنے کے لئے ٹھیک ہے true service میں آنے کے لئے ابھی آپ کو بہت سارے inner work کی ضرورت ہے ابھی آپ کو بہت expansion کی ضرورت ہے see expansion ہو رہا ہے یہاں سے اندر سے بیٹھ کر vision دیکھتا ہے تو آگے بہت بڑا vision ہے ابھی ابھی تک آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ جس level پر پہنچے ہیں یہاں پر پہنچنے کے بعد ایک بہت بڑا اور ایک بہت بڑا plan ہے آپ کے لئے وہ جو card یہاں پہ بھی آیا تھا planning card ایک بہت بڑا بہت بڑی planning بہت بڑا vision آپ کو یہاں سے بیٹھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے جس جگہ پر آپ آئے ہو کیونکہ پہلے آپ جس جگہ پر تھے وہ تو اور ہی بہت ہی ڈاک اندھیرے والی place تھی جہاں سے آپ اس level پر آنے کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتے تھے لیکن ایشور آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس level پر آنے کے بعد میں اب جس جگہ پر آپ بیٹھے ہونا وہاں سے اپنے کلپناوں کے گھوڑے دوڑا وہاں سے اور expand کر کے دیکھو کیا ہو سکتا ہے کیا آگے جایا جا سکتا ہے کیونکہ جہاں آپ ہو وہاں پر آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کی جرنی کو ختم ہونا چاہیے تھا یہاں سے ایک نئی اور زیادہ بگ زیادہ بڑی جرنی آپ کے لئے سٹارٹ ہو رہی ہے جو آپ کو آپ کی سرویس سرویس پہنے آپ کی جو بھی آپ کا سول میشن ہے اس پر اور آگے لے کر جائے گی جتنا آپ کو جوئے پلیجر ہیپنیس ملا ہے اس سے اور بگر جوئے بگر پلیجر کے اور وہ جرنی آپ کو لے کر جانے والی ہے لیکن آپ اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے یا اپنے ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے اس ایکسپانشن کو دیکھنے ہی پا رہے ہو اس بگر پلاننگ کو آپ اس وقت میں نہیں کر پا رہے ہو واؤ سو لیٹس چیک کی یہ ایکسپانشن کس دشا میں ہو سکتا ہے کس دشا میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے لیٹس سی کی اگر ہمیں زیادہ ایکسپانڈ ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے اگر ہم کو زیادہ بگر سوچنے کی ضرورت ہے تو یہ کونسی کس طرف کی بات ہو رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے لیٹس چیک کس دشا میں ایکسپانشن کی بات ہو رہی ہے کس دشا میں ایکسپانشن اور کس دشا میں سروس کی بات ہو رہی ہے کس دشا میں پلاننگ کرنی چاہیے کس دشا میں کس دشا کی بات ہو 보여드� whooshing بانٹس ویسی ریزلٹس کی امید آپ کو تھی ویسی ریزلٹس آپ کو نہیں ملے اور اب وہ چیز جو آپ نے اتنے سمیں تک اپنا ہائر وائبریشن بنا کے رکھی تھی ہائی ایٹیٹیوڈ بنا کے رکھا تھا کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ بس میں مجھے ملنے والی میری منزل اور وہ نہیں ملی جہاں پر آپ کو امید تھی اور اب آپ ایک نیگٹیو وائبریشن میں جا رہے ہو یہاں سے واپس do you have to remind yourself to be positive or are you naturally that way yes 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 your goal to become mindful of whether you are unconsciously positive or negative دیکھیں آپ کو یہاں پر ڈیوائن یہ گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اب تک تو آپ نے جیسے کی ایسا کارڈا ہے نا یہ یہاں پر لوگوں کے کہنے سے یا کہیں آپ نے course join کیا یا whatever یہ کر کے آپ نے کیسے بھی کر کے آپ نے آپ کو positive بنا کے رکھا تھا جان بجھ کے اپنے آپ کو اپنے positive بنا کے رکھا تھا لیکن یہاں پر آنے کے بعد میں جب آپ کو پتا چلا کہ چیزیں آپ کے اکورڈنگ نہیں ہوئی تو آپ پھر سے negative mindset میں چلے گئے تو ایشوہ آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو observe کرو اپنے attitude کو observe کرو کہ آپ کو positive بنائے رکھنے کے لیے کچھ پریاس کرنا پڑتا ہے یا آپ اس طریقے سے transform ہو گئے ہو کہ you are always positive بنا کسی بنا کسی effort کے بھی آپ positive بنے رہے سکتے ہو یا نہیں ہو سکتے کیونکہ بنا effort کے جب آپ positive بنے رہتے ہو that does means کہ آپ 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 کا actual میں expansion ہوا ہے actual میں آپ surrender کرے ہو بھگوان پہ actual میں آپ اپنی prayers پہ بھروسہ کرتے ہو یا ایشوہر پہ بھروسہ کرتے ہو کیونکہ آپ کو positive بنے رہنے کے لیے کوئی effort ایکسٹر ایفورٹ نہیں لگانا پڑتا اگر ایفورٹ لگا لگا کے آپ کو positive ہونا پڑتا ہے اگر ایفورٹ لگا لگا کے آپ کو inner work کرنا پڑ رہا ہے تو that does means کہ ابھی بھی آپ اپنے true self میں نہیں آئے ہو ابھی بھی آپ اپنے true authentic self کو نہیں پہچانے ہو یا آپ اپنے true higher self سے آپ میٹ نہیں کیوں کیونکہ آپ کا true higher self ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی highest vibrations of law میں رہے گا وہ highest vibration of positivity میں رہے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اپنے آپ کو positive بنائے رکھنے کے لیے کچھ کرنا پڑ رہا ہے جب باہر کی situations گڑ بڑ ہوتی ہیں تو آپ کی vibration اس سے ہل جاتی ہے اس سے آپ کی vibration اگر ڈول جاتی ہے تو مطلب ابھی بھی آپ کو اپنا work کرنے کی ضرورت ہے یہاں تک آپ کو جو لائیا گیا وہ تو یہ دکھانے کے لیے لائیا گیا ہے کہ positive mindset رکھتے ہیں تو کیسے life change ہوتی ہے یہ یہ سکھایا گیا آپ کو یہاں سے positive کیسے رائے جائے چاہے external situations کچھ بھی ہوں چاہے external پریسیتیاں کیسے بھی آئیں لیکن آپ کا وشواس نہیں ڈگمگاتا آپ کی vibration نہیں خراب ہوتی کیا آپ اس energy میں آگئے ہو اور اگر آپ نہیں آئے جو کہ آپ نہیں آئے ہو مجھے ایسا لگتا ہے تو یہاں سے آپ کو ایک نئی جرنی start کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر آپ کو پتا ہے جیسے میں نے کہا کہ جہاں پر garden promise کیا گیا ہے وہاں پر ہم کو دھول بھی نہیں ملیے اس position پر بھی رہ کر کیا آپ optimistic رہ سکتے ہو اس position پر بھی رہ کر کیا آپ کو بھروسہ ہے کہ آپ صحیح direction میں ہو اس position پر بھی رہ کر کیا آپ اپنا attitude کو positive رکھ سکتے ہو یا پھر آپ کو یہاں آ کر ایسا لگ رہا ہے کہ جو میں نے بولا تھا نو دن چلے اٹھائی کوس کیسار آپ ویسٹ ہو گیا ہمارا effort ویسٹ ہو گیا کائی کو آگے جانا ہے جب اتنا کرنے پر کچھ نہیں ملا تو آگے کیا کرنے کو ملے گا اگر یہ ایٹیٹیوڈ آپ کا ہے تو ایشور آپ کے اسی ایٹیٹیوڈ کو یہاں پر صدھارنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یس فرگمنٹیڈ اینرڈی کاٹتا ہے جو کچھ آپ کے سامنے سامنے جو کچھ اچھا ہو رہا اس کے لئے تو آپ خوش ہو گئے ہو ٹھیک ہے لیکن جو نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آرہی ہیں اگر وہ آپ کے اکورڈنگ نہیں ہوئی اگر وہ آپ کے آپ کے آپ کے لئے بینیفیشل نہیں ہوئی یا وہ آپ کے اکورڈنگ نہیں ہوئی تو کیا آپ تب بھی اسی آپٹیمیزم میں رہ پاؤ گے کیا تب بھی آپ اسی سرینڈر موڈ میں رہ پاؤ گے کیا آپ تب بھی اسی پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ میں رہ پاؤ گے اور یہاں پر ایشور آپ کو ایسے چھوڑے چھوڑے ٹکڑے ٹکڑے فینکتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی ڈسٹربنگ فریکمنٹ آپ کے سامنے آتا آپ ڈسٹرب ہوتے ہو آپ کی اینرڈی خراب ہوتی ہے اور جب تک یہ ہوتا رہے گا تب تک آگے کی پلاننگ آگے کا جو بھی ہوم بک آگے کا جو بھی راستہ ہے وہ آپ کو کلیر نہیں ہو پائے گا رائٹ سو لیٹس چیک کی اس اپٹیمیزم میں ہمیشہ کیسے بنا رہا جائے اس ہائر اینرڈی میں کیسے بنا رہا جائے اس اپٹیمیزم میں کیسے بنا رہا جائے اس ہائر اینرڈی میں کیسے بنا رہا جائے ایکسٹرنل سیچویشن ہم کو ایمپیکٹ نہ کریں اس کے لئے کیا کرنا چاہیے ایکٹ رادر دین ویٹ یس دیکھیں آپ یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں جیسے ایک لیول پر آنے کے بعد آپ نے اپنا ورک چھوڑ دیا آپ نے انہر ورک چھوڑ دیا اور آپ سب کچھ چھوڑ شاڑ کر بیٹھ گئے کہ ابھی آگے کچھ بڑھنے کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے آگے کچھ کرنے کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس لیول پر آ کر تو مجھے اتنا سب ملنا چاہیے تھا تو ابھی اس سے آگے میرے پاس کرنے کا کچھ نہیں بیٹھ کر ویٹ کرنے لگے کہ پہلے مجھے جتنا کر لیا اس کا رزلٹ دو پھر میں آگے چلوں تو آپ کو یہ بول رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ آپ اپٹیمیسٹک بنے رہے تو ابھی بھی اسی جوئے کے ساتھ اسی اینرڈی کے ساتھ میں آگے بڑھتے رہیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیے ایکٹیو رہیے think about something that you have been waiting for are you waiting for someone to come into your life for the perfect job or salary for all your prayers to be answered without having to do anything to help them along what does waiting do you to stress due to your stress level yes میں نے جیسے بتایا وہ سیم وہی چیز آئیے کہ آپ ایک level پر work کرنے کے بعد you are waiting for your result you are waiting for your union and which is not happening اور اس کی وجہ سے آپ کا stress level بڑھتا جار اور اسوار یہاں پر آپ کو روک کر یہی چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ ابھی بھی waiting mode میں ہو اور کیا اس ویٹ کو کرنے سے کیا آپ کو stress ہو رہی ہے تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہاں لکھائے to recognize that waiting rather than taking action is stressful and unproductive اسی جگہ پر اپنے آپ کو روک کر wait کرنے کے بجائے stress لینے اور unproductive ہونے کے بجائے اسوار آپ سے چاہتے ہیں کہ continue کریں آگے بڑھیں جیسے یہ نیا door open ہوا ہے ایک لیول achieve کرنے کے بعد next لیول آپ کے لیے open ہوا ہے work کا creation کا ایک نیا لیول آپ کے لیے open ہوا ہے تو وہاں تھک کر آپ کو اسی لیول پہ بیٹھ نہیں جانا ہے کہ پہلے اس کا reward تو دو جیسے ایک سیمیسٹر کا result آئے گا تو ہم second سیمیسٹر میں جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے آپ سیمیسٹر کا exam دے دیتے ہو اور اگلے سیمیسٹر میں چلے جاتے ہو ریزلٹ باد میں آتا لیتا ہے وہی چیز ہے آپ کو بیٹھ کر ریزلٹ کی ویٹنی کرنی بیٹھ کر فروٹس کی ویٹنی کرنی ہے آپ کو اس جرنی پر اور آگے چلتے جانا ریلائے on your self yes دیکھیں یہ ناو بنی ہوئی پہلے والے کارڈ میں بھی ناو آئی تھی آپ نے اپنے اکیلے کے بلبوتے پر یہ جرنی سٹارٹ کری تھی اس کو اکیلے کے بلبوتے پر آپ کو آگے چلائے رکھنا ہے اوکے یہاں پر آکر مجھے کسی کو جوائن کرنا چاہیے تھا کسی کو آکر میری help کرنی چاہیے کسی کو میرا support بن جانا چاہیے تھا کیونکہ اب میں نے اتنا work کر لیا تو i deserve help i deserve support اگر آپ اس انرجی میں ہو تو definitely you are stuck here look at the issue of dependency ابھی بھی آپ کے اندر co-dependency ہے کیا ابھی بھی آپ کے اندر کسی اور سپورٹ لینے کی اچھا ہے کیا ابھی بھی آپ کے اندر ویٹنگ ہے کیا کہ کوئی دوسرا آکر مرے کوئی جرنی میں help کر دے گا جو کی ہے کیونکہ یہ کارڈ آیا ہے یہاں پر تو co-dependency آپ کی کافی حد تک heal ہوئی ہے بٹ کیا پوری طرح سے heal ہو پائی ہے نہیں ہو پائی ہے اپنی co-dependency پر آپ کو اور work کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پہلے آپ نے جو co-dependency پہ work کیا تھا وہ اس level تک پہنچنے کے لئے کیا تھا کہ جب میں اپنی co-dependency پہ work کرلوں گی تب certain changes میری life میں ہو جائیں گے لیکن اشور نے وہ changes آپ کے لئے نہیں ہونے دیئے کیونکہ آپ نے co-dependency کا work کیا تھا وہ اس result کو پانے کیا تھا جبکہ اشور چاہتے ہیں کہ آپ result کے لئے work نہ کریں آپ actual change کے لئے work کریں اور اس لئے حالانگی آپ نے work کیا ہے اور اس کا فرق بھی آیا اس کے result بھی آئے 100% co-dependency ابھی بھی آپ کی heal نہیں ہوئی ابھی بھی آپ دوسرے لوگوں پر depend کرتے ہو do you rely upon others to do what you should be doing for yourself جو کام آپ کو اپنے لئے کرنا ہے دوسرا کوئی آپ کے لئے کر کے دے 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 کے ابھی بھی آپ اس کے لئے dependent ہو دوسروں پر healing is a solo endeavor and while we all need support during this process ultimately the task of self empowerment rest within us with us yes healing ki آپ نے اس healing journey پر آپ کو ڈالا ہے اور آپ کو complete کر نا ہے اور اس process میں support آپ کو ملتا ہے guidance آپ کو ملتا ہے اس پر ریلائے کرنا اس support پر اس guidance پر ریلائے کرنا نہ ملے تو اٹک جانا بیٹھ جانا وہ آپ کو نہیں کرنا ہے آپ اپنی پر ریلائے کی ریلائے کسی بھی اور ڈال رہے ہو کہ اگر میں نے اتنا کیا تو تم کو بھی اتنا کرنا چاہیے میں یہاں تک آیا تو تم کو بھی یہاں تک آنا چاہیے کم سے کم اس طرح کی کوئی تھنکنگ آپ کی ہے تو آپ کو ہٹانے کی ضرورت ہے ریلیز کرنے کی ضرورت ہے forgive yourself identify one area of your own life where you are angry at yourself or where you have yet to forgive something you have done ابھی بھی ایسی کوئی چیز جس آپ کی اپنے آپ سے شکایت ہیں جو باقی دے گئی جا ایسی کوئی چیز جن پر آپ گصہ آ رہا ہے مطلب آپ کو healing کی ضرورت ہے forgiveness کی پریکٹس کیجئے اپنے آپ کو معاف کرنے کی پریکٹس کیجئے healing requires forgiveness oneself as well as others یہاں تک دوسرے لوگوں کو بھی جو بھی آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں کہ 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 انہوں نے اپنا کرنے کا کام نہیں کیا کر سکتے آپ یہ exercise to love yourself enough to heal اپنے آپ کو اتنا پیار کریں کہ ہمارا جو کچھ بچا ہوا انہer ورک ہم اپنے خود کے لئے کریں کسی اور کے لئے نہ کریں ہم اپنے ہی لئے اپنا انہer ورک کریں اس چیز کی سمجھ آپ کو آنے کی ضرورت اس پوائنٹ پر آنے کے باد آپ کو اپنا healing work اپنے خود کے لئے کرنا ہے اور کوئی اور اگر آپ کے ساتھ میں work نہیں کر رہا تو اس کو blame نہیں کر اس کو معاف کرتے وے اپنے work پر focus کرنا ہے یہ آپ کو اس next phase میں کرنے کی ضرورت ہے transform worrisome thoughts یہ کل کی reading میں آیا تھا dark thoughts آیا تھا اور اس healing work کو کرتے وے worrisome thoughts negative thoughts کو بلکل بلبلوں کی طرح اڑا کے فینک دینا اپنی life سے joyful energy میں آپ کو رہنا ہے you are sufficient آپ جتنا آپ کر جو آپ نہیں کر سکتی اس کے لئے آپ کو معاف کر کوئی لوگ دوسرے لوگ اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں تو ان کو thanks کر اگر نہیں کر رہے آپ کی کوئی مدد تو ان کو معاف کر اور کسی بھی طرح چنتہ پال پال رکھی ہے چنتہ اس سے آپ اپنے آپ کو فری کریں بی چنتہ کر رہے آپ کو اپنے چنتہ رہی ہے چنتہ کیا چنتہ چنتہ ہو مہ کرتے ہو کیسے آپ اپنی پاور لوس کر دیتے ہو کیسے آپ اپنی ہوت کر دیتے ہو کیسے آپ اپنی ہائر وائیبریشن کر دیتے ہو ان چیزوں کو observe کر اگر آپ اپنی وائیبریشن کو مینٹین نہیں رکھ پا رہے ہو آپ اپنی انتھوزیازم کو مینٹین نہیں رکھ پا رہے ہو تو کوئی چنتہ ہے جو آپ روک رہی ہے اپنی لائف کو آپ اپٹیمیسٹک طریقے سے جینے کے لیے ٹھیک ہے آپ کو اس چنتہ کو ریلیس کرنا اور اس چنتہ کی وجہ سے جو آپ کی لائف میں اینگر آرہا ہے فرسٹیشن آرہا ہے ریزینٹمنٹ آرہا ہے وری آرہا ہے اس کو ہٹانے کے ضرورت ہے how much power do you loss and from what part of your body yes جب آپ چنتہ کرتے ہو تو آپ کی باڈی میں اس کا کہاں آسر رہا ہے کہ آپ کو سردرد ہو رہا ہے یا پھر آپ کو کام کرنے کی اچھا نہیں ہو رہی بات کرنے کی اچھا نہیں ہو رہی وہ ایفیکٹ آپ کی باڈی پہ آرہا ہوگا آپ کے ڈیلی روٹین میں آرہا ہوگا your goal is to observe how much worrying affects your health and to counter the stress of this emotions will prayer and positive action worry کے ایفیکٹ کو ہٹانے کے لئے prayers کی جو prayer card پہلے بھی آیا بھی یہاں پر اگر آپ کو کسی چیز کی اور و کلپٹ سو کی ریڈنگز میں بھی آیا تھا surrender card prayer and surrender kind of same thing اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی کسی level پر آکر آپ سٹک ہو پر positive action یہ رہا act rather than wait positive actions لیجئے خود ہی اپنے آپ observe کی جی کہ چنتہ کی وجہ سے میری health پر اثر آرہا یا میرے daily routine پر اثر آرہا ہے میرے کام پر اثر آرہ میرے emotional well being پر اثر آرہ ہے اس چنتہ کا میرے میرے کہاں negative کو put together کرنے کی کوشش کیجئے اس worry کو اپنی life سے ہٹائیے کیونکہ آپ یہاں پر اپنے لئے ہیں اور اس inner work فائدہ ملنے والا ہے وہ آپ کو ہی ملا ہے اور کسی اور کے لئے کرنے کی آپ کی جو تینڈینسی رہی ہے اب تک تو اس تینڈینسی کو یہاں پر اس level تک آنے کے بعد چھوڑ دینے کی ضرور ہے یہ inner work آپ اپنے لئے کر رہے ہیں کسی اور کے لئے لئے آپ نہیں کر رہے ہیں یہ چیز آپ کو یہ رہے ہیں اگر یہ سوچ بھی رہے ہیں تو مطلعہ سمجھ ہے یہ ہیلنگ ابھی باقی ہے ابھی بھی ہیلنگ باقی ہے تو ہیل ہونا چوز کیجئے بیٹھ کر ریگریٹ کرنے کی وجہے کیونکہ اگر آپ ریگریٹ کر رہے ہیں جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو چوز کریے کہ ابھی ہیلنگ اور باقی ہے اور میں وہ ہیلنگ ابھی اور کروں گی وہ اس ہیلنگ میں میں اور بھی جاؤں گی تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ہیلنگ آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو پکی بات ہے کہ اس لیول پر آنے کے بات چاہے آپ نے کہتا بھی ہیلنگ باقی بنتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اب یہ دیکھیں گے کہ اس سمیے پر at this point in time a timeless reading ہے جب بھی آپ اس کو دیکھیں آپ کو کس طرح کا ہیلنگ ورک کرنے کی ضرورت ہے کس طرح کا ہیلنگ ورک کرنے کی ضرورت ہے اس وقت میں کس طرح کا ہیلنگ کرنے کی ضرورت ہے سپیسیفکلی کون سے ہیلنگ کرنے کی ضرورت ہے یہ سیم کارڈز آ رہے ہیں واک بیئر فوٹ آن نیچر روٹ چکرہ پر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انسیکیورٹی کارڈ آیا تھا تو آپ کو اپنے روٹ چکرہ کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بہت زیادہ کارڈز آن نیچرک کرتے ہیں تو ہمارے کراون چکرہ تھڑا ہی چکرہ کافی اوپن ہو جاتے ہیں لیکن جو ہمارے بیسل چکرہ دوتے ہیں وہ واپس سے انسیکیورٹی یہ کارڈ آیا ہے یہ بیسل چکرہ کا کارڈ ہے تو آپ کو اپنے بیسل چکرہ کو ڈیفینیٹلی روٹ چکرہ کو آپ کو اس وقت میں ہیل کرنے کی ضرورت ہے اگر اسٹریس ہو رہا ہے انسیکیورٹیز فیل ہو رہی ہیں تو بیسل چکرہ پہ روٹ چکرہ پہ کام کیجئے what else boost up your confidence confidence بھی آپ کا ہیل گیا ہے کیونکہ جیسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کام کو کرتے ہیں اور ہم کو اس کا ریزلٹ نہیں ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارا confidence پر اثر آتا ہے تو لو سیلف ایسٹیم پر ورک کیجئے سیلف ڈاؤٹس پر ورک کیجئے فیر آف فیلیر پر ورک کیجئے انگزائیٹی پر ورک کیجئے اور پرفیکشن is harming you اور یہ کی ہاں ڈیفینیٹلی ہے سفیر آف فیلیر اگن وہی بات آتی ہے اور پرفیکشن کی اگر میں نے ایسا کیا تو اس کا ایسا ہی ریزلٹ آنا چاہیے یہ لائن ٹو لائن چیز کی اگر یہ ہے تو ایسا ہونا چاہیے وہ ہے تو ویسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہوا تو کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہو گئی ہے پھر وہاں سے سیلف ڈاؤٹ میں آ جانا وہاں سے فیلیر کڑڑ ہونے لگ جانا یہ سب انسیکیورٹی ہے سب ہی کچھ انسیکیورٹی ہی ہے اب اپنی انسیکیورٹی پر ورک کیجئے کیوں ہیں آپ اتنے انسیکیور اس پر ورک کیجئے لیڈر ڈسیپلینڈ لائف لیک آف اسٹرکٹر پروکاسٹینیشن ڈیفکلٹی اچیونگ گولز اپنی لائف کو ارگنائز کیجئے ڈسیپلینڈ لائف جینا شروع کیجئے دے ٹو دے گولز بنایئے ان گولز کو ورک کیجئے تو کونفیڈنس آپ کا لائے گا اسٹرس آپ کا چلا جائے گا کیونکہ آپ کسی ایکٹ میں جب ہوں گے تو آپ دماغ کی بجائے اپنی باڈی ساتھ آپ کام لیں گے تو اسٹرس لیول آپ کا کام ہو جائے گا اور اس سے کونفیڈنس بھی بڑے گا گراؤنڈنگ بھی ہوگی آپ کی اور ساتھ ساتھ میڈیٹیشن اور مائنڈفلنس میڈیٹیشن بھی کیجئے اور اپنے ڈے ٹو ڈے کاموں میں اورگنائز بھی ہونے کی آپ کو ڈیفینیٹلی ضرورت اس ٹائم پہ ہم what else بہت زیادہ بہت زیادہ thinking کرنے کی وجہ سے آپ اپنے present moment میں بھی نہیں رہتے یا تو past کی جنتہیں past کی آپ کو problem ہوتی ہے یا پھر future کی آپ جنتہ کرنے لگتے ہیں تو present moment میں رہ کر کچھ کام کیجئے ورک میں آپ کو busy کر دیجئے identify your family disfunctions ہاں definitely آپ کے جو پرانے پیٹن آپ کی family pattern کو observe کیجئے family کے جو issues ان کو solve کرنے کی کوشش کیجئے جو آپ کے family disfunctions ہیں جیسے overthinking کی problem آپ کی مدر کو ہے کی father کو ہے کی family میں اگر کوئی disturbances چل رہے ہیں same issues کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کا ڈیل کرنے کا طریقہ آپ کی family کیسے stress کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ بھی اگر اسی طریقے سے کر رہے ہیں تو وہ مت کیجئے professional help لیجئے therapies لیجئے یا آپ کی view اگر آپ کی ایک family میں disfunctions تھا اگر parents آپ کی ایسی رہے ہوں گے کی زیادہ tension میں ہی رہتے ہیں parents ایسی رہے ہوں گے کی confusion میں رہتے ہوں گے parents یا insecure آپ کی parents ہوں گے تو definitely inner child healing آپ کو ضرورت ہے ٹھیک ہے inner child healing کیجئے آپ اپنی send prayers پریئر کارڈ بار بار آ رہا ہے ایشور سے connect ہونے کی آپ کو ضرورت ہے جب آپ helpless feel کرتے ہیں کہ next what مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے میں کہاں جاؤں میں کھو گیا ہوں مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے اور کیونکہ راستہ نہیں مل رہا مجھے پتہ نہیں چلا میں کہاں جاؤں اس لئے میرا peace ختم ہو گیا ہے میرے من کی شانتی ختم ہو گئی ہے تو بھگوان کے ساتھ connect ہوئی ہے prayers کیجئے meditation کیجئے affirmation کیجئے positive affirmations کیجئے law of attraction کی practice کیجئے یہ سب آپ کو اس سمیے پر کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک last card اور لینا جاؤں گا what should be done by my feminines connect with your higher self وہ بھی کارڈ بھی آیا تھا میں نے کہا تھا آپ اپنے higher self سے disconnect ہو گئے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلدہ confusion میں ہو رہا ہے کہ آگے کیا کرنا آگے کیا کرنا ہے اپنی awareness کو deep کرنے کے لئے deep meditations میں بیٹھئے journaling کیجئے self reflection کیجئے inner child healing definitely آپ کیجئے اور meditations میں لمبے سمیں تک meditations میں بیٹھئے تو آپ اپنے higher self سے connect ہوں گے اور آگے کا آپ کو guidance ملے گا کہ آگے کیا کرنا ہے devotion دیکھا پھر سے وہی prayer devotion وہی card آ رہا ہے پتہ اسور آپ سے اس جرنی پر اس پوائنٹ پر آ کر کیا چاہ رہا ہے اب آپ اپنے آپ کو اسور کو ڈیووٹ کر دو آپ خود پر یا کسی اور پر بھروسہ کرنے کی وجہ اسور پر بھروسہ کر دو بھگوان آپ سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے تم کو اس راستے میں لایا ہے تو یہ میری ہی ذمہ داری ہے تو مجھے ہی سوپ دو اپنے آپ کو مجھے ہی ڈیووٹ کر دو اپنے آپ کو اور جب ایک بار مجھے ڈیووٹ کر دیا تو بار بار ڈاؤٹ مت کرو تو مطلب ڈیووشن کی کمی ہے تو اگر آپ کو سیلپ ڈاؤٹ ہو رہا ہے یا اپنی جرنی پر آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو مطلب آپ کو اسور کے پرتی اور زیادہ ڈیووٹ ہونے کی ضرورت ڈیلی پریئرز کیجئے ڈیلی میڈیٹیشن کیجئے اسور کے لیے جو ڈیووشنل سرویسز ہوتی ہیں آپ کی ڈیٹی ہوگی گھر میں جو آپ کے مورتی مندر ہوگا اس میں اور ڈیووشنل پریکٹیسز کو آپ سٹرونگ کر دیجئے اپنی ڈیووشنل پریکٹیسز کو آپ سٹرونگ کر دیجئے اپنے آپ کو کمپلیٹلی اسور کے بھروسے پر چھوڑ دیجئے ایسا بھگوان آپ کو کہہ رہے ہیں ویپشنہ میڈیٹیشن اگر آپ کو گراؤنڈنگ میں پروبلم آ رہی ہے انسیکیورٹی ہو رہی ہے تو آپ ویپشنہ میڈیٹیشن کے دوارہ اس کو سول کر سکتے ہیں بہت ایفیکٹیو میڈیٹیشن ٹیکنیک ہوتی ہے یہ اسے مینٹل کلٹر کو ریزول کرنے میں ایموشنل ٹرموائل کو ریزول کرنے میں انہر پیس مینٹین کرنے میں ویپشنہ میڈیٹیشن بہت ہی زیادہ ہیلپفل ہوتا ہے تو اس سمیں پر اگر آپ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اٹلیس آپ ویپشنہ میڈیٹیشن کرنا شروع کر سکتے ہیں تو یہ تھی ریڈنگ آج کے لیے thank you very much for watching 2023 ختم ہونے والا ہے نئے سال میں ہم انٹر کرنے والے 2024 میں تو 2024 کی ریڈنگز بہت جلدی میں آپ کے سامنے لے کر آنے والی ہوں لیکن اس کے بہلے ایک بات آج جس میں نے کیمرا آن کیا مجھے لگا کہ آپ سے بات کرنی چاہیے جب بھی میں کیمرا کے سامنے آتی ہوں موسٹلی آپ نے ایک ہیپی وائب میں میں دیکھا ہوگا ایک ببلی وائب میں دیکھا ہوگا کبھی کبھی میں آف بالکل آف موڈ میں بھی کیمرا کے سامنے آتی ہوں میں اپنے موڈ کو جیسا ہوں ایسا بتانے میں مجھے کوئی خاص دکت نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس بات کو نوٹس کیا ہوگا کہ موسٹ آف دا ٹائم میں ایک ہیپی وائبریشن میں رہتی ہوں اور وہی چیز میں اپنے سٹورنٹس کو سکھاتی ہوں کی اپنی لائف میں ہمیشہ وائبریشن سے ہائی کیسے رہا جاؤ اور کیسے اپنی وائبریشن بدل کے آپ اپنی لائف کو بدل سکتے ہیں تو کیا میں ہمیشہ ایسا ہائی وائبریشنل رہتی ہوں یا مجھے کوئی ٹریک آتی ہے میں ہمیشہ ہائی وائبریشن میں نہیں رہتی ہوں ہمیشہ ایسی ہیپی ببلی نہیں بہت بار بہت بار جس طرح سب کی زندگی میں میں ہوتا ہے ایک نورمل انسان کی زندگی میں ہوتا ہے تو میں بھی شٹ کی طرح فیل کرتی ہوں بہت کیپی فیل کرتی ہوں مجھے انگزائیٹی بھی ہوتی گسہ بھی آتا ہے کبھی کبھی ڈپریشن بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا لگتے بس سب کچھ بند کر کے اور مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں اس طرح کا ایک ڈیٹیچمنٹ بھی آتا ہے کبھی کبھی بہت زیادہ اٹینشن سیکنگ بھی ہو جاتی کبھی کبھی بہت زیادہ کسی کے پرتی اٹیچمنٹ بھی فیل کرنے لگتی ہوں لیکن ایسا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جب کسی ایک پرٹیکلور نیگیٹیو سیچویشن کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یا کسی ایک نیگیٹیو ایموشن کو فیل کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے ان کو اس انرڈی سے باہر نکلنا ان کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے let go کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے move on کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے جو لوگ high vibration میں رہتے ہیں یا جو لوگ meditation کر رہے ہیں یا آپ لوگوں کے سامنے جب camera face کرتے ہیں تو ان کی یا social media پر بھی دوسرے instagram پر بھی celebrities کو دیکھیں گے bollywood stars hollywood stars کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اپنے کو مجھے بھی آپ کو بھی ہم سبھی کو ایسا لگتے ہیں اور ہم ہم تو بس ہماری تو زندگی خراب ہو چکی ہے اس پرسن نے ہماری لائف ہیل کر رکھی ہے وہ پرسن ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا وہ situation کی وجہ سے ہم stuck فیل کر رہے ہیں آپ کو بھی ایسا لگتا ہے نا مجھے بھی پہلے ایسا لگا کرتا تھا کہ شاید میں میرے اندر وہ power ہی نہیں ہے کہ میں اپنی vibrations کو change کر سکوں اور میں وہ ہو سکوں اور میں وہ بن سکوں جو کی مجھے بننا ہے مجھے situations مجھے handle نہیں کر سکے لوگ مجھے control نہیں کر سکے میری life کی situations مجھے control نہیں کر سکے بلکہ یہ میرے control میں ہو کی مجھے کیسے جینا ہے مجھے کیسے آپ کو bounce back کرنا ہے ہاں یہ بلکل صحیح word ڈیویک بندرہ اس شبد کا بہت استعمال کرتے ہیں آپ نے کبھی موٹیویشنل ویڈیو سنے ہوگے تو bounce back کرنا بہت ضروری ہے ہم سب life میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبح سے شام تک ایسی کوئی situation ہی نہیں آئے ہو کہ ہم low feel کریں ہم down feel لیکن اس میں آپ stuck رہتے ہیں یا آپ اس سے bounce back کر سکتے ہیں وہ آپ کی سفلتہ ہے لوگ آپ کو drag down کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی energy کو snatch کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے mood کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے چاہے آپ working space میں ہو گھر پر ہو یا relatives کے بیچ میں ہو یا بچوں کے ساتھ یا husband wife کے بیچ میں بھی تو کیا ہے وہ technique جس سے میں اپنے آپ کو ایسے چٹکی بجاتا ہی bounce back کر پاتی ہوں وہی technique سکھاتی ہوں میں اپنے spiritual healing course میں جب ladies میرے پاس آتی ہیں بہت ہی miserable conditions میں ہوتی ہیں کسی چیز پر اٹک جاتی ہیں ان کی life بس بھٹک جاتی ہے اور ان کو راستہ ہی نہیں مل رہا ہوتا ڈائڈ اینڈ میں سے اپنی life کو ہم کیسے باہر نکالیں لیکن جب وہ میرے پاس آتے ہیں میرے healing course میں آتے ہیں اور کچھ ہی مہینوں میں جیسے کی کچھ چمتکار ہونے لگتا آپ reviews پڑھتے ہوں گے اگر نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھئے community post پر جا کے لوگوں کے reviews پڑھئے جو reviews کے ویڈیوز میں post کرتی ہوں وہ آپ سنیے جا کے وہ آپ لوگوں کی لئے post کر جاتے ہیں یہ جو آپ چمتکار دیکھتے ہو نا یہ چمتکار میرے ہاتھ میں ہے میرے students کے ہاتھ میں اور آپ کے ہاتھ میں بھی ہے تھوڑی سی ایک کوئی technique ہے جو میں بس دکھا دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد لوگ پروانی کرتے کہ ان کے چاروں طرف toxic لوگ ہیں یا ان کی situations کیسی ہیں یا ان کو financial trouble کچھ بھی نہیں ان کو بس فوکس کرنا ہوتا ہے ان کو بس اندر سے vibration آتی ہے کہ مجھے اپنی لائف کو اچھا کرنا ہے اور اس high vibration کے اندر ان کی لائف میں سچ میں چمتکار ہونے لگتے ہیں ایک سال 2023 اور ختم ہو چکا ہے کیا آپ ابھی بھی اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور سوچ رہے گی کچھ ایسا چمتکار ہو جائے گی بس میں زندگی کو جینا شروع کر دوں بس کچھ ایسا ہو جائے کہ میرے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی لگ جائے لوگوں کو ایسا ہی نپٹا دوں اگر کوئی مجھے اگر کوئی مجھے بیکار فیل کروانے کی کوشش کر رہا ہے اگر کوئی مجھے تینشن دینے کی کوشش کر رہا ہے اگر کوئی میری انگزائیٹی کا کرنٹ بنا رہا ہے تو اس کی باؤنڈریز میں ترنت اس کو سمجھا دوں کیا اس باؤنس بیک اینرڈی میں آپ آنا چاہتے ہیں ایک high vibration جینا چاہتے ہیں اور لائف کے جوائن کیجئے میرا spiritual healing course جب تک آپ سوچتے رہے گئے ایک پورے 2030 نکل گیا 22 نکل گیا 20 نکل گیا 4 batches نکل چکے ہیں 400 سے بھی زیادہ لوگوں نے spiritual healing course کا فائدہ اٹھا لیا ہے اور آپ ابھی بھی اگر سوچ رہے ہیں تو 2024 کو مت گوائیں کیونکہ 2024 کی energies کافی اچھی ہیں پرسنل گروت کے لیے پرسنل کیر کے لیے بہت universal energies ایسی ہیں کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں گی جو چیزیں شاید دوسرے کسی ٹائم میں زیادہ مینیفیسٹ کرنا مشکل ہوتا اس ٹائم میں وہ miracles ہونے زیادہ آسان ہیں اور میرے ساتھ جڑ کر تو آپ definitely وہ سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں زندگی میں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ سیڈ ہیں ڈپریس ہیں انگزائیٹی سے بھرے ہوئے ہیں bounce back کرنا چاہتے ہیں تو سمپرک کیجئے میرے آفیس نمبر 7424830300 پر اور join کیجئے میرا spiritual healing course آج ہی کیا آپ کو تیرو ریڈنگز دیکھ کر بہت فیسینیٹنگ فیل ہوتا ہے کیا آپ کو میری تیرو ریڈنگز پسند دیں اور کیا آپ اشترے کرتے ہیں کی دو چار کارڈز دیکھ کر اتنی ڈیٹیل ریڈنگ کیسے کی جاتی ہے کیسے کسی کے بارے میں کارڈ دیکھ کر سب کچھ بتا دیا جا سکتا ہے اور کیا آپ بھی خواب دیکھتے ہیں کیا آپ بھی ایسے تیرو ریڈر بنیں آپ کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہو اور اس پر آپ بھی ایک پروفیشنل تیرو کارڈ ریڈر کی طرح لوگوں کو گائیڈ کر سکیں تو بس تیار ہو جائیے کیونکہ آ رہا ہے mindful journeys پروفیشنل تیرو کارڈ ریڈنگ کورس جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے اپنے خود کے جو کچھ میں نے تیرو میں دیکھا سنا پڑا ہے اپنے spiritual journey پر جو کچھ بھی learnings میں نے لی ہیں ان سبھی learnings کا نچوڑ لے کر آ رہی ہوں میں اس پروفیشنل تیرو ریڈنگ کورس میں اس کورس کو کرنے کے بعد آپ پروفیشنلی تیرو ریڈنگ کر پائیں گے اپنے لیے اپنے فیملی کے لیے فرینڈس کے لیے اور دوسرے کلائنس کے لیے بھی اور جیسے ہی انہوں نے ہم یہ تچ کیا ہم سے جوڑی اور ہم ان سے جوڑے ہماری لائپ بھی اچھی ہونے لگتی اب میں بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں سفلتا سمردی اور سکون سے بھری زندگی آج سب ہے میرے پاس کیا یہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی نہیں آج سے کچھ سال پہلے میں اپنی نوکری میں پریشان تھی اپنے سواست سے سمسیوں سے جوج رہی تھی تناو میں رہتی تھی اور پرسنل ریلیشنس میں شانتی بنانے کے ارسفل پریاست کرتی رہتی تھی اچھے شکشہ اور اچھے آتھک بیکگراؤنڈ کے باوضور زندگی میں جیسے کچھ بھی من پسند نہیں گھٹ رہا تھا اوپری طور پر سب کچھ اچھا تھا لیکن اندر سے جیسے میں کھوکلی ہوئے جا رہی تھی کھالی ہوئے جا رہی تھی میں روز ایشور سے پراتھنا کرتی تھی کہ میں ایک بہترین لائف جینا چاہتی ہوں جسے سب کچھ میری پسند کا ہو سب کچھ میرا طے کیا گیا ہو اور ایک دن شاید میری پراتھنا سن لی گئی اور اچھانک میرے دھیان میں اور باہر کی دنیا میں بھی برمہانڈ کے رہسے جیسے میرے سامنے کھلنے لگے اوجاگر ہونے لگے منشیوں کو کیسے جینا چاہیے آنیند پانے کا کیا مارد ہے کیسے منچا ہی زندگی بنائی جا سکتی ہے جب میں نے یہ خوج شروع کی ایک کے بعد ایک سکھی جیون کے سدھاند میرے ہاتھ لگتے چلے گئے پھر کیا تھا ریسرچر تو میں پہلے سے تھی ہی خود پر ہی ایکسپیریمنٹس کرنے لگی جیسے جیسے سفلتہ کے سوتر میرے ہاتھ لگتے جاتے تھے خود پر اپلائی کرتی جاتی تھی اور دیکھتی تھی کی کیا صحیح ہے اور کیا غلط تو لگ بگ دو سار کی ریسرچ اتھر پریاس اور نیرنطر ابھیاس کے بعد آخرکار میری ٹرانسفورمیشنل جرنی سماپت ہوئی اور میں نے اپنے آپ کو ایک نئے اوتار میں پایا اب میں خوش تھی سنتشت اور بہت آنند میں افسروں کی کوئی کمی نہیں تھی میرے پاس اور بندھی بندھائی زندگی اور بندھی بندھائی نوکری کی بیڑیاں بھی میرے ہاتھوں اور پیروں میں سے کھل چکی تھی اور ساری دنیا کا پیار نام پیسہ شہرت سب کچھ ملنے لگا رشتے اچھے ہونے لگے تو مجھے محسوس ہوا کہ جو میں نے پایا ہے اسے خود تک سیمیت نہ رکھوں اسے پانٹا جائے ایک بھرپور زندگی جینے کا رہشت لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اور پھر جن طریقوں سے میں نے خود کو اپنے بیسٹ ورزن میں کنورٹ کیا ان کو ویوستت کر کے اپنا ایک کورس بنایا سپیریچول ہیلنگ کورس اس کورس کو پچھلے ایک سال میں سو سے بھی کہیں ادھک لوگوں نے اپنایا ہے اور اس کا لاب لے چکے ہیں اپنی پریشانیوں سے باہر نکل کر آج ایک خوشنما من چاہیے زندگی جی رہے ہیں جن کے ریویوز آپ روج پڑھتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے اس ہیلنگ کورس کا لاب نہیں لیا ہے تو جوائن کیجئے اور بدل ڈالیے اپنی پرانی بورنگ سندگی کو پارس ہوتا ہے میں ایک طریقے سے پارس ہوں اور جیسے ہی انہوں نے ہم یہ تچ کیا ہم سے جوڑی ہم ان سے جوڑے ہماری لائک بھی اچھی ہونے لگتی اب میں بہت خوش ہوں بہت خوش میری فیمیلی لائک بہت اچھی ہوگی یہ لڑائی جھگڑے جو چک 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 چلتی دیں سب خرد ہوگی کہ وہ ایک دھرتی کی انجل ہے ایشوار نے انہیں چنا ہے کہ جس چیز کو ہم نہیں دیکھ پا رہے وہ ہمیں دکھائیں اور ہمارا راستہ سبم کریں تو آپ سب لوگ وہاں جائیں آپ ان کا کورس لیں اور لینے کے پہلے آپ دیکھیں آپ ان سے ریڈنگ کرائیں اور ریڈنگ کرانے کے بعد آپ دیکھیں ان کی چیزوں کو اپلائی کر کے کہ یہ لٹرلی کتنا ہیلپ کرتی ہیں ہمارے لئے تو میں تو بس ابھی بھوت ہوں ان سے مل کر اور ایشوار کا بہت بہت دھنیوات کرتی ہوں کہ مجھے انہوں نے ایسا منٹور دیا ایسا ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا جن تک یہ پہنچ رہے ہیں تو اگر آپ بھی اپنے لائف میں کہیں ایسا سٹک فیل کرتے ہوں اور چینجز لانے کی کوشش کر رہے ہیں پر چینجز آپ لان ہی پا رہے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی مہم کے ہیلنگ اور مینیفیسٹیشن کورس سے ساتھ ایک بار جڑیے اور میں آپ کو اتنا بشواس دلاتی ہوں کہ آپ یونیورس کو اور خود کو اپنے اس ڈیشیجن کے لئے ضرور سے دھنیوات دیں گے اور ایک دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ جو بھی اس کورس کے لئے آپ جو بھی فی پے کریں گے آپ میں اتنا تو پورے وشواس اور دعوے کے ساتھ یہ کہوں گی کہ آپ جو بھی اس کورس سے آپ کو بینیفیٹ ملے گا وہ اس فی کے مقابلے کئی گناہ زیادہ ہوگا میں نے ایک بہت اچھے لوکیشن پر ایک پلوٹ مینیفیسٹ کیا ہے میں نے ایک آئی فون بھی مینیفیسٹ کیا ہے جیسے فیملی ایک بزنس ہے وہاں پہ ہم نے ایک پارٹنرشپ بھی مینیفیسٹ کری ہے نمازکار میرا نام مینکشی دیویدہ سکراڑے ہے میں منترالائے مومبے میں سیکشن آفیسر ہوم ڈیپارٹمنٹ میں کام کرتی ہوں میم کا جو مینیفیسٹیشن کورس ہے تو اس کا ریزرٹ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ میم اس میں جو ٹیکنک سکھاتی ہے وہ سٹیپ با سٹیپ سکھاتی ہے اور ہمارے جو مینیفیسٹ کیا ہے اس کو کیسے اچھو کرتے ہیں کرنا چاہیے کیسے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورتی سے ہم یہاں پہ سکھاتی تھی جو بلاکے جیسے ابھی وہ کھل رہے ہیں اور بہت دینوں سے میں نے جو جو ویش مینیفیسٹ کی تھی وہ سر ویش ابھی پوری ہوتی جاری ہے میرے بہت دینوں کی ویشت اور میں گنجل مہم کو بہت بہت دینکس کھانا چاہوں گی جن کی گائیٹنس اور بلیسنگ سے میری لائیف میں بہت پوزیٹیو چینجز آئے اور مینیفیسٹیشن چیلنج پروگرام جوائن کرنے کے بعد میرے کو بہت فائننشل بینیفیٹس ہوئے ہیں پروفیشنل گروت ہوئی ہے اور اندر سے اب بہت شانتی کانوبھاب کرتی ہوں بکوز ایسا لگتا ہے سارے سوالوں کے جواب آپ مجھے مل جکے ہیں سو آئی ریلی کانگریچولیٹ یو آل جو بھی مینیفیسٹیشن چیلنج پروگرام جوائن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دیفنیٹلی اس سے ہماری لائیف میں بہت میجر ترانسفرمیشن ساتے ہیں سو آئی جسٹ کنوے می بیسٹ ویشیس تو آل اف یو گاڈ بلیس یو چاہتی تھی کہ ایک ریڈنگ میں ان سے کسی طریقے سے لے سکو اور یہ سمبھو ہو سکا اور میں نے مین سے ریڈنگ بھی لی اور جب میں ان سے ملی ہونا تو بھائی نیچر اور کتنا سپورٹ کرتی ہیں وہ اپنے سارے کنڈیڈیٹس کو ایک ایک کا جواب بھی دیتی ہیں کچھ پوچھو تو اس کا جواب بھی ملتا ہے اور بہت سپورٹ کرتی ہیں اور لائیف میں ایک مینٹر ہونا بہت ضروری ہے اور وہ مینٹر اگر مینٹر جیسا ہے تو آپ کی لائیف چینج ہونی ہونی اگر آپ اپنی زندگی میں سمسیاؤں سے گرسیت ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک پروپر ٹیرو گائیڈنس یا سپیریچول ہیلنگ کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے ایک پرسنل سیشن لے سکتے ہیں ساتھ ہی آپ میرے بنائے ہوئے سپیریچول ہیلنگ کورس کا اپیوگ کر کے بھی اپنے مائنڈ باڈی اور سول کو الائن کر سکتے ہیں واتس اپ کیجئے مجھے 7424830300 پر آج ہی سب سے بڑا جو چینج شروع ہوا وہ تب ہوا جب میں ان کے چینل سے جوڑی اور چینل سے جوڑتے جوڑتے میں نے ان سے ایک پرسنل ریڈنگ بھی لی آج میں کافی اچھی سکسیسفل نیوٹریشنسٹ ہوں اور بہت سارے تھائرر پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کر رہی ہوں یہ صرف پوسیبل ہوا کیونکہ جب میں نے ان سے پرسنل ریڈنگ لی تب انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ پرسنل کنسلٹیشن دیجئے جبکہ وہ مجھے اتنا نہیں جانتی تھی لیکن انہوں نے بولا کہ یہ آپ کے کارڈز آئے ہیں اور آپ پرسنل کنسلٹیشن دیجئے یہ آپ کی ڈسٹینی ہے یہ ہی آپ کا سول پرپس ہے یہ ہی آپ کا ایک لائف کا جو مشن ہے وہ ہے مجھے نہیں اقین تھا لیکن جب انہوں نے جیسے جیسے انہوں نے کہا میں نے ہمت کا اس کے پرسنل کنسلٹیشن دینا شروع کیا اور ابھی جس سفلتہ کی میں اچھائی پر ہوں وہ اس کے لئے میں پورا کا پورا شرے دیتی ہوں اپنے گرو کو ماسٹرز کو اور مین کو چل پتھکوس دیس جہاں پر سورج سا اوجالا چل پتھکوس دیس جہاں پر سورج سا اوجالا چاند سشی تلتا ہے ہر پل جو پھولوں کی مالا ایک دوجہ کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھتے جائے مدرگیت کے گنجن کے سنگیان کے دیپ جلائیں بھیتر کی آتا کر لے تو تھام کے ہاتھ ہمارا کٹھن راہ پر ہم بنیں گے ایک دوجہ کا سہارا چل پتھکوس دیس جہاں پر اندھیڑا کالا سد رنگی سپنی ہے جو آنکھوں میں سچ ہو جائے ہم سب آگے بڑھتے جائے کبھی نہیں گھبڑائے اپنی منزل پالیں گے ہم پاکے ساتھ تمہارا آشاؤں کے آسمان میں چمکے بن کس تارا موسیقی